موسیقی موسیقی شرع کتاب الغسل کتاب الغسل میں ہم بنیادی طور پر غسل کے حوالے سے احقامات طریقے اور سنت کے سارے کے سارے روئیے جو ہیں اس کو وضاحت سے ہم اس کو ڈسکاس کریں گے غسلہ غائن سین لام غسلہ کا مطلب ہے دھونا غسلہ کا مطلب ہے دھونا غائن کے اوپر جب پیش اور سین کے اوپر ساکن غسل کا لفظ جو ہے یہ اسم مستر اور اس کا مطلب جسم کے آزا پر پانی کا بہانہ یا پانی کا جاری ہو جانا شرعی استلاح میں غسل اس عمل کو کہتے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں پاکی حاصل کرنے کے لیے آزا کو ایک خاص انداز ترتیب اور عدد میں جب ان پر پانی بہایا جائے تاکہ پاکی حاصل ہو جائے تو اس ترتیب سے اور خاص انداز اور خاص تعداد میں کیے جانے والے عمل کو جو پاکی کا ذریعہ بنتا ہے اس کو شرعی استلاح میں غسل کہا جاتا ہے غین اور سین پر جب پیش آ جائے تو اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے دھویا جاتا ہے اور غین کے نیچے جب زیر ہو تو اس سے مراد وہ چیز جس سے ملا کر دھویا جائے وہ چیز جس سے ملا کر دھویا جائے غسلہ کا مطلب وہ پانی ہے جو نچوڑنے پر نکلتا ہے اور اغتصال اور تغسیل سے مراد دھونا جس میں احتمام لزول اور متعدی ہے متعدی کا مطلب کسی دوسرے کو دھونا اغتصال اور تغسیل غسل کے حوالے سے کتاب اور حدیث کے احکامات شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ غسل کب واجب ہے اور غسل کی ضرورت اور حاجت کب ہے جیسے وضو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وضو کے لیے کب لازم ہے کونسی حالتیں نواق تسل وضو ہیں اسی طرح کونسی حالتوں میں غسل واجب حدیث سے اور سنن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان حالتوں میں غسل واجب ہے جنابت کی حالت انہیں ازباجی تعلقات جنابت کی حالت منی کا خارج ہونا احتلام مرد و زندونوں کا حیث سے پاکی حاصل کرنے کے لیے یعنی آیام محواری زفارق ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نفاس یہ وہ خون ہے جو وضائے حمل یعنی ڈیلیوری کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد اس کے اختتام کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے یا استحضہ استحضہ والی خاتون مستحضہ خاتون نواز کی اور باقی معاملات کی پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے اور میت کو غسل دینے کے بعد اکثریت کے رائے یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب نہیں مستخب ہے باقی اوپر والی ساری حالتوں میں البتہ غسل واجب ہے ان ساری حالتوں میں غسل کے بغیر پاکی حاصل نہیں ہوگی لیکن میت کو غسل دینے کے بعد غسل مستخب ہے پسند دیتا ہے کہ غسل کر لیا جائے لیکن واجب نہیں ہے اگر غسل نہ ہو سکے کچھ مجبوری دشواری یا حالات کی بنیاد پر تو وضو کر کے بھی پاکی طہارت حاصل کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے اور قریبی ترین سہولت میں غسل کرنا بہتر ہوگا عدیث پڑھتے بھی جائیں گے تو یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ شرعی طور پر استلاع میں جب ہم غسل کی بات کرتے ہیں تو پہلے وضو اور پھر غسل کی آجاتا ہے اگر پانی میسر نہ ہو یعنی تیمم کی جو حالات ہیں پانی میسر نہ ہو یا پانی پاک نہ ہو جو میسر ہو اور پاک پانی میسر ہی نہ ہو یا پانی کا استعمال صحت کے لیے نقصان دے مضر ہو تو ایسی حالات میں جہاں وضو کے لیے تیمم کفایت کرتا تھا وہاں پر غسل کے لیے بھی تیمم کفایت کرے گا یعنی تیمم صرف وضو کے لیے نہیں ہے نواقص الوضو جب معاملے ہو جائیں اور پانی میسر نہ ہو یا پاک نہ ہو یا یہ کہ وضو کرنے کے ساتھ کوئی جسم کا عز ویسا ہو کہ اس کو تر کرنا ایڈوائزبل نہیں ہے یا بیماری کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا تو وضو کے لیے تیمم کافی ہے لیکن صرف وضو نہیں غسل کے لیے بھی تیمم کافی ہے اس تمہید کے ساتھ اب حدیث پڑھیں باب نمبر ایک باب نہانے سے پہلے وضو کرنا سنت سے ثابت ہے حدیث نمبر وان ایٹی فائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رواے تھے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے نہانے کا ارادہ کرتے تو اول ہاتھوں سے شروع کرتے سو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے پھر نماز کی طرح وضو کی طرح وضو کرتے پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے پھر خلال کرتے ساتھ ان کے اپنی بالوں کے جڑوں کو اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل ذاتی زندگی آپ کے بلکل نجی زندگی ازدواجی زندگی کے حالات بیان کرتی اور یہ اس کے علاوہ بھی اور بہت حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہیں جو آپ کے بلکل پرائیوٹ اور آپ کے ذاتی ازدواجی معاملات کو بیان کرتی آپ کے غسل آپ کے وضو آپ کی پاکی آپ کی طہارت اور جنابت کے حوالے سے طریقے انداز اور سنتوں کے نمونے جو ہیں وہ واضح کیے جاتے یہ وہی معاملہ ہے جو حضرت جو بہت سے صحابہ اکرام سے ہمیں یہ قول ملتا ہے کہ دین کا چوتھا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے توسط سے ہم تک پہچا دورالی جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں اور صحابہ اکرام کی نظر میں دین کا چوتھا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے توسط سے پہنچتا ہے اور یہ وہی معاملات ہیں جو آپ کی بہت زیادہ نجی اور ازدواجی زندگی کے معاملات اور پھر یہ تحارت اور غسل وغیرہ کے معاملات اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معاملات ہیں اور ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام کوئی کھول درست بھی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ تحارت کیا ہے نصف ایمان تو تحارت ہے اور تحارت کے سارے احقامات بنیادی طور پر بہت سے مسائل یہ رضی اللہ عنہ ہی کے ذریعے سے پہنچتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ پاکی اور تحارت غسل اور وضو کا طریقہ بنیادی طور پر وضع کہاں سے ہوتا ہے سنت اور حدیث سے اور تحارت کیا ہے وہ تو آدھا نصف ایمان ہے تو گویا تحارت کی تکمیل کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے وضو اور غسل لازم ہے اور تحارت اور ایمان کی تکمیل تب ہی ہوگی جب قرآن کے ساتھ حدیث کو ملا کر سنت کے طریقوں کو ملا کر پڑھا جائے گا ہم نے کتاب وضو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ وضو کے تو کچھ چار فرائز وضو تو قرآن میں موجود ہیں وضو کے حوالے سے تو قرآن میں چار آزا کا جن کو ہم فرائز وضو کہتے ان کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے غسل کے حوالے سے تو یہ تذکرہ بھی موجود نہیں ہے قرآن میں وضو کے لیے تو کچھ طریقہ قرآن نے سکھایا باقی کا طریقہ ہم سنت سے لیتے ہیں لیکن غسل کے لیے صرف تعقید موجود ہے اور غسل کا طریقہ پورے کا پورا حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنت کے طریقوں سے ہی وضا کیا جاتا ہے ان تھی ہیں ان کا احساس بھی ہوتا ہے تو گیا اس حدیث میں پتہ کیا چل رہا ہے کہ نبی نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے ہم پیچھے کتاب وزو میں بھی بڑھ چکے ہیں کہ نبی کیف یہاں پر جنابت کی حالت ہی میں آپ صلی اللہ علی 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 سب سے پہلے اپنا دست مبارک دھوتے وے نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات ابھی آگے چل کر پھر جاری ہوگی پھر اس کے آد آپ نے وضو کیا اور وضو کیسا ہے غصل سے پہلے جو وضو کیا جائے گا وہ کوئی فرق طریقہ نہیں ہے یہ وہی طریقہ ہے جو نماز کا وضو ہے البتہ سنت میں جو زیادہ احتمام اور زیادہ موقعہ غصل سے پہلے وضو جو ہے وہ بنیادی طور پر نماز کے وضو ہی کی طرح ہے لیکن آپ کی سنت اور آپ کے عمل سے غصل سے پہلے کیے جانے والے نماز کے طرح کے وضو میں دو چیزوں کی تاقید زیادہ ملتی ہے زیادہ تمام زیادہ لزوم اور زیادہ تاقید ملتی ہے حلق میں اچھی طرح سے پانی اور ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھانے کا نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا تھا اس میں آپشن ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسوکات صرف قلی بھی کی اور کبھی مسواق بہت زیادہ تمام سے بھی آپ نے اس کی تاقید بھی فرمائی کبھی آپ نے غرار کی اور حلق تک لے کے گئے نماز سے پہلے کے وضو میں اور کبھی نہیں بھی کیے لیکن غسل سے پہلے حلق میں اچھی طرح سے پانی لے جانا اور ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھانا یہ سنت سے ثابت ہے ویسے وضو نماز ہی کسا وضو ہے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے دونوں دستے مبارک ان کو تر کر کے اپنے سر کا خلال کیا گویا اس بات کا اتمام کیا کہ بالوں کی جڑیں اچھی طرح سے تر ہو جائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر تین چلو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بدن پر پانی پھینکا اس حسات ملتی چلتی یہ حدیث زیادہ وضاحت والی ہر سٹیپ کے لیے آگے آتی چلی جائیں گی اس ابتدائی حدیث میں ایک ترتیب بنیادی طور پر سمجھ جا رہی بنیادی طور پر ایک آرڈر سمجھ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھوتے پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا وضو نواز کسا اس کے بعد سر کو دھونا اور سر کے بالوں کا خلال کرنا اور پھر اس کے بعد جسم کو دھونا ایک بات وضاحت سے پتا چل رہی ہے کہ جنابت کے بعد غسل واجب ہے دوسری بات کہ پہلے وضو اور پھر اس کے بعد غسل یہ سنت کے حوالے سے یہ ترتیب بھی واجب ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آرہا کہ آپ نے جسم پر پانی بہایا اور آپ نے سر پہ تین لپ ڈالے لیکن آپ نے سر کی بالوں کی جڑوں تک مسہ بھی فرمایا تو اس حوالے سے غسل کے سنت کا طریقے میں ہلکا سا اختلاف موجود ہے کچھ کے نزدیک صرف بدن پر پانی بہانہ کافی ہے اور کچھ کے نزدیک ملنا بھی واجب ہے غسل میں بدن کو پانی بہانے کے ساتھ ملنے کے حوالے سے آرہ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن ہنبل کی رائی یہ ہے کہ بدن کا ملنا غسل کے دوران پانی کے بہانے کے ساتھ بدن کا ملنا مستحب ہے لیکن واجب نہیں یعنی ان تین آئمہ کے نزدیک اگر صرف پانی بہا بھی دیا جائے اور یہ تمام کر لیا جائے کہ کوئی بال برابر علاقہ خوش نہ رہے صرف پانی بہا بھی دیا جائے تو ان تین آئمہ کے نزدیک وہ کافی ہوگا لیکن اگر ساتھ ملنا گیا تو وہ مستحب ہوگا پسندیدہ ہوگا استحباب کا ماملہ ہے لیکن امام مالک کے نزدیک بدن کا ملنا واجب ہے بہرحال غسن کے دوران صرف پانی کا بہانہ نہیں مل لینا بہرحال وجوب اور استحباب کے معاملے میں چونکہ کنفویجن ہے تو بہرحال مل لینا بہتر ہوگا یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ آپ نے صدیس مبارکہ سے بتا چل رہا ہے کہ آپ نے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانے کا احتمام کیا گویا سر کی خال اور جلد اور بالوں کی جڑوں میں سے کوئی ہلکا سا علاقہ خوشک بھی نہیں رہنا یہ بھی واجب ہے جنابت کے غسل کے حوالے سے یہ لچک کچھ قواتین جن کے بال گوندے ہوئے ہوتے آپ کو پتہ کہ وہ میڈیا وغیرہ بنا لی جاتی ہیں اور اتنی زیادہ میڈیا ہوتی ہے کہ ان کو جنابت کے غسل میں اگر یہ گندے ہوئے بال نہ بھی کھولے جائیں لیکن یہ احتمام لازم کر لیا جائے کہ گندے ہوئے بالوں کی جڑوں تک پانی ضرور پہنچ جائے تو جنابت کے غسل میں اس کی لچک موجود ہے لیکن حیض اور نفاظ کی پاکی کے غسل میں ہر حال میں بالوں کا کھولنا اور سر کے بالوں کو کھولنا یہ واجب ہے اور اس میں کوئی دو آرام موجود نہیں یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ حیض اور نفاظ حیض کی حالت مہینے میں ایک دفعہ نفاظ کی حالت اس کے مقالبتن اور کم دفعہ اور جنابت کی وہ حالت جو شاید بار بار کا معاملہ تو لہٰذا شریعت میں یہ لچک دے دی گئی کہ اگر جنابت کی ناباقی کے بعد بال کھولنے ممکن نہیں ہے وہ گندے ہوئے بال یہ عام چھٹیا وغیرہ کیلئے معاملہ نہیں ہوگا جو آسانی سے سہولے سے کھولی جا سکتی لیکن اگر مجبوری کے تحت ان کو کھولا مشکل ہے لیکن ساتھ یہ احتمام لزوم اور تکمیل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ گندے ہوئے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے گا اور شبہ کا معاملہ نہ رہے کہ کوئی ایک بال برابر علاقہ بھی خوشک رہے گا تو پھر جنابت کے غسل میں یہ کرنے کی لچک موجود ہے البتہ حیث اور نفاظ کی پاکی میں بہرحال سر کے بال کھولنے اور پاکی اور تحارت کو حاصل کرنے کے لیے سر کے بالوں کا کھولنا واجب ہے حدیث نمبر وان ایٹی سکس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جیسے کہ آپ نماز کے واسطے وضو کیا کرتے تھے مگر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو نہیں دھویا یعنی وضو کیا اور وضو میں پاؤں ابھی نہیں دھوئے اور پھر شرمگاہ کو دھویا اور جو نابا کی اس کو لگی تھی اس کو دور کیا پھر آپ نے اپنے بدن پر پانی بہایا پھر آپ نے اپنے پاؤں کو کنارے کیا سو ان کو دھویا اور یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا گویا اس حدیث میں بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حوالے سے بھی حدیث کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ جو ہے وہ وزہ ہو رہا ہے یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کیا گویا ترتیب میں پاؤں کا دھونا چھوڑ دیا اور اس کو موخر کر کے غسل کے بعد دھویا اور یہاں پر دوسری بات جو پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے وضو کے بعد استنجہ فرمایا اور پھر سارے بدن پر پانی بہایا اور اینڈ میں آپ نے اپنے پاؤں مبارک دھوئے یہاں پر دو باتیں ہائلائٹ ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے وضو کے بعد استنجہ فرمایا لیکن اکثر حدیث کے واقعات میں سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ وضو سے پہلے استنجہ فرماتے وضو سے پہلے استنجہ یعنی استنجہ کو اول کرنا اور پھر وضو کرنا یہ اکثریت کے موقعوں سے ثابت ہے گویا اس ہی کو سنت کا طریقہ تصور کر کے پہلے استنجہ کرنا پھر ہاتھ استنجہ کے بعد دھونا اور پھر وضو کرنا یہ ترتیب سنت سے زیادہ قریب ہے یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے وضو کے وقت وضو کی تکمیل کے لیے سے ہٹ کر آپ نے پاؤں دھوئے سنت کے نمونوں میں دونوں طریقے موجود ہیں برس اوقات آپ نے وضو ہی کے دوران پاؤں دھوئے اور پھر غسل کیا اور اختتام میں پاؤں نہیں دھوئے اور کچھ ایسے معاملات اور واقعات بھی موجود ہیں جو جیسے اس حدیث میں ہے کہ آپ نے وضو کیا پاؤں نہیں دھوئے غسل کیا اور پھر اخیر میں پاؤں دھوئے یہ دونوں طریقے سنت میں موجود ہیں دونوں طریقے اپنائے جا سکتے ہیں پر زیادہ قصیر موقع اور واقعات اسی بات کی دلیل کرتی ہیں کہ آپ نے پاؤں غسل کے بعد مؤخر کر بہانے کا تذکرہ ہے گویا یاد رکھئے گا غسل کے دوران جسم پر ایک دفعہ پانی بہانہ واجب ہے بہانے کا مطلب ہے کہ ایسے بہایا جائے کہ جسم میں کوئی بال برابر کسی عزو کا بال برابر سوئی کے نکے کے برابر علاقہ بھی خوش نہ رہ جائے پانی دائیں ہاتھ سے بہایا جاتا ہے اور ملنے کا طریقہ بائیں ہاتھ سے اختیار کیا جاتا ہے یہاں سے بھی اور حدیث کے واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہانے کے بعد یا نہانے کے دوران جو قطرے ایک گسل کرنے والے کے جسم سے گرتے ہیں وہ پاک ہیں اس حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے پہلے سنجا اور پھر وضو کیا تو اس حوالے اور اس ترتیب کے حوالے سے بعض ہنفیہ رائے رکھنے والوں کی یہ دلیل ہے کہ شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا پھر سمجھ لیجئے چونکہ آپ نے پہلے وضو اور پھر اس کے بعد اس تنجا کیا تو آپ کی اس ترتیب جو اس حدیث میں آتی ہے اس ہی ترتیب سے بعض ہنفی رائے رکھنے والے لوگوں کے نزدیک شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اکثریت کی رائے اس کے خلاف ہیں اور وہ یہ ان کی رائے اس کے خلاف ہونے میں وہ اس عمل کا جواز کیسے دیتے ہیں ان کے نزدیک شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے تو اس رائے کی مخالفت اس عمل کا جواز پھر کیسے دیتے ہیں ان کے نزدیک وضو لیکن ان کے نزدیک غسل کا کرنا بزاتے خود وضو کا ذریعہ بن جائے گا گویا ان کے نزدیک غسل وضو کے لئے کافی ہے غسل کے کرنے سے وضو کا معاملہ بھی خاصل ہو جاتا ہے یہ رائے لیکن میں پھر بتا دوں اکثریت کی رائے اس کے بھی خلاف ہے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وضو اپنے آزا کی ترتیب اور غسل اپنے آزا کی ترتیب سے ہوتا ہے غسل کا کرنا وضو کی کفایت نہیں ہوگا انشاءاللہ اس پر آگے بھی جا کے بات ہوتی رہے گی وضو اور غسل کے حوالے سے تین آرہ موجود ہیں جو سخت ترین رائے ہیں وہ یہ کہ چاہے ابتدا میں غسل کیا جائے پھر غسل کیا جائے لیکن چونکہ جسم کو ہاتھ چھو جاتا ہے تو غسل کے بعد لباس پہننے کے بعد پھر سے وضو کرنا لازم ہے یہ سختی کی رائے دوسری رائے جو موت دل اور درمیانی رائے ہیں کہ اگر غسل کے آغاز یا غسل کی انتہا میں وضو کر لیا جائے اور ذات غسل بھی کر لیا جائے تو یہ وضو کا ابتدا میں کرنا اس وضو کی قائم رہنے کے لئے کافی ہے غسل کے آغاز میں اگر وضو کر لیا جائے اور غسل کے دوران اگر جسم کو ہاتھ لگے تو بھی وہ ابتدا کا غسل جو برہنہ حالت میں ہوا وہ وضو کے لئے کافی ہوگا یہ دوسری رائے اور تیسری اور سب سے زیادہ نرمی اور لچک کی رائے جس میں شبہ بہر کیف موجود ہے اور جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا تیسری اور نرم ترین رائے یہ ہے کہ صرف غسل کا کر لینا یہ جنابت کی حالت کی حالت نہیں میں بتا رہی یہ میں الگ سے غسل کی بات بتا رہی صرف غسل کا کر لینا وضو کے لیے کافی ہو جائے گا حالان کہ وضو کی ترتیب لازم نہیں کہ باب نمبر دو مرد اور عورت کے مل کے نہانے کا بیان یعنی ایک برطن سے دونوں کے مل کے غسل کرنے کا جواز حدیث نمبر 187 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دونوں ایک برطن سے غسل کیا کرتے تھے اور وہ برطن ایک بڑا سا برطن تھا جس کو فرق کہتے ہیں فرق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر اپنے بالکل ازادی اور نجی سے معاملات بیان کرتی بھی نظر آتی ہیں شرعہ کی تعلیم کے معاملات میں شرم کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ آ رہا ہے کہ آپ دونوں ایک ہی برطن سے پانی لے کر غسل فرماتے اس کے مختلف کیفیتیں اور حالتیں ہو سکتی ہیں ایک حالت اور ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا کہ برطن ایک ہی ہوگا لیکن اوقات مختلف ہوں گے ایک ہی برطن میں سے مختلف اوقات میں غسل پہلے ایک نے پھر اس کے بعد دوسرے نے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو فرمایا جارہا ہے کہ ہم ایک برطن سے غسل کرتے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا انداز یہ ہو کہ پہلے ایک نے پھر اس کے بعد دوسرے نے لیکن برطن ایک ہی ہو اور ہے اگر یہ طریقہ ایک دیکھا جائے تو اس سے بہت طور پر یہ ثابت ہے کہ غسل کا مستعمل پانی یا غسل کرنے والے کے جسم سے گرے ہوئے پانی کے قطرے نہ نا پاک ہیں اور نہ ہی اگر وہ پانی میں گریں گے تو وہ پانی نا پاک ہوگا اس استعمال شدہ پانی سے کوئی دوسرا شخص اس کو پاک تصور کر کے اس سے غسل کر سکتا ہے یا پھر اس کا دوسرا طریقہ کار یہ کہ ایک ہی وقت بیق وقت ایک برطن سے غسل کیا گیا وقت کی کمی پانی کی قلت جگہ کی قلت کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے کہ ماملہ ایسا ہی ہوا ہو اور کیا گیا ہو یا کیا جاتا ہو جگہ کی قلت ہو وقت کی قلت ہو پانی کی قلت ہو اور بھئیق وقت طریقہ اختیار کیا گیا ہو اور اس میں سطر کو سطر کو کپڑے سے ڈھام پلینا یا بغیر سطر پر نگاہ ڈالے یہ عمل کہ یہ فرق ایک بڑا سا پرطن ہے جس میں تین سا پانی آتا ہے گویا دو لوگوں کے غسل کے لیے یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ تین سا پانی دو کے لیے کافی تھا گویا ایک کے لیے دیڑ سا پانی کافی ہو گا لیکن اس سے پہلے ہم سے غسل فرماتے اور یہ ان کے لیے کافی تھا اور آپ کو فتح ہے کہ ایک سا تقریبا پانے تین سیر کے برابر ہے باب نمبر تین ایک سا اور اس کی معنی کے ساتھ غسل کر لینے کا بیان حدیث نمبر 188 حضرت ابو سالمہ رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ میں اور عائشہ رضی اللہ انہا کا رضائی بھائی یعنی دو لوگ آئے ہیں حضرت ابو سلمہ اور حضرت عائشہ کے رضائی بھائی کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے میرے مرشتوں میں سے ان کے پاس آئے سو عائشہ رضی اللہ انہا کے بھائی نے ان سے آپ کی سلم کی غسل کا حال پوچھا دیکھ لیجی کتنا ایک دوسرے سے پاکی تحارت غسل اور وضو کے تعلقات اور معاملات پوچھے جاتے شوق بہت ہے پاکی اور تحارت کا غسل کا حال پوچھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ سلم کس قدر پانی سے غسل کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے بقدر سا یعنی ایک سا کے مطابق تقریبا ایک برطن منگوایا پس اس میں غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا اور ہمارے اور حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کے درمیان ایک پرداد تھا امام بخاری نے کہا یزید بن حارون کی روایت میں نحف منسا کے بدلے قدر السا کے الفاظ آئے تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے سوال کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علی وسلم کے غسل کے قیفیت اور حالت کے بارے میں کہ وہ کتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے یعنی کتنا پانی غسل کے لیے قفایت کرے گا اور سفیشنٹ ہو جائے گا یعنی ظاہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفیشنٹ تھا وہ باقیوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا حضرت عائشہ سے ان کے رضائی بھائی انہوں نے سوال بتانے میں ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھانا یا پریکٹیکلی کر کے دکھانا یہ تعلیم کا ایک بہت ایفیکٹیو سازری ہے حضرت عائشہ نے پانی منگ بایا اور انہوں نے غسل کر کے دکھایا لیکن مہرم رشتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود ایک پردہ موجود ہے ان دونوں سوال کرنے والوں کے سامنے صرف حضرت عائشہ کا سر تھا باقی جسم کے آگے پردہ تھا اور انہوں نے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا گویا حضرت عائشہ نے ایک سا پانی منگ آیا اور اس میں غسل کر کے ڈیمنسٹریٹ کر دیا گویا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک سا پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے اور آپ نے کیا بہر کیف پردے کا احتمام جو ہے آڑ رکاوٹ کے ذریعے اس کا احتمام کیا گیا تھا حدیث نمبر وان ایٹی نائن اسی حوالے سے ملتی جد ایک اور حدیث حضرت ابو جعفر سے روایے تھے کہ وہ اور ان کے باپ اور ایک اور جماعت دوسرے لوگ بھی جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سو اس جماعت میں سے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عن سے غسل کا حال پوچھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پانی سے غسل کرتے تھے سو حضرت جعبر رضی اللہ عن نے کہا یعنی ان کے جواب میں کیا کہا کہ میرے لئے ایک سا پانی کا غسل تجھ کو کافی ہے جس نے پوچھا اس کو آپ نے کہا کہ تمہاری لئے ایک سا کافی ہے ایک مرد نے کہا ایک سا مجھ کو کافی نہیں ہو سکتا حضرت جعبر رضی اللہ عن نے کہا کہ ایک سا پانی کفایت کرتا تھا اس شخص کو جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے اور تجھ سے بہتر تھا یعنی تقوی کے حوالے سے بھی بہتر تھا اور ویسے بھی ان کے بال بھی تم سے زیادہ تھے یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام بھی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا گیا گویا حضرت جابر بن عبداللہ کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے کہ ان سے علمی معاملات پوچھے جاتے تھے دوسری بات ہے کہ پاکی اور تحارت کو سیکھانے کا ذوق اور شوق کتنا ہے تیسری بات یہ کہ صحابہ اکرام کے آپس میں سوال جواب نشستوں اور آپس کی محفلوں کے اندر ان کی انداز طریقے وطیرے اور گفتگو اور ہم کلام ہونے میں موضوع اور مباحث کیسے تھے اور پھر یہ کہ انہیں خاص طور پر پانی کے حوالے سے بار بار سوال کیا جاتے کہ کتنے پانی میں کتنے پانی میں حصل میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ بستی آتی جہاں پہ پانی کی بہت قلت تھی پانی میسر ہی نہیں تھا اور پانی بہت تھوڑا ہوتا تھا اور پھر پاک پانی کا ایویلیبلیٹی بھی بہت مشکل تھی اور پھر گھروں میں پانی اٹھا کے لانا دھونا یہ آج ہماری طرح کے سسٹم تو نہیں تھے کہ نل کھولا اور پانی جو جاری ہو گیا تو اس سسٹم میں جہاں پانی کی قلت تھی پانی لانا دھونا میسر کرنا مشکل تھا اور پانی ویسی ملتا ہی نہیں تھا تو ان حالات میں اس لئے بار بار یہ سوال کیا جاتا تھا کہ پانی کا میسر کرنا مشکل طلب اور مشکل عمل اس لئے وہ اس بات کا اتمام کرتے تھے کہ یہ پتہ کر لیا جائے اور یہ دریافت کر لیا جائے کہ کم از کم پانی کتنا ہے عزیز جابیر میں ربداللہ نے پھر وہی بات چوار بار بار چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سا سر کا اور بالوں وغیرہ کا دھونا بھی اس ہی میں شامل ہوگا اس سے مطلب یہ نہیں کہ پانی تین سیر کے ساتھ جسم دھویا جائے گا پہلے کا غسل پہلے کا بزو سر کا دھونا اور جسم دھونا سب اس میں شامل تو جس شخص کو حضرت جابیر نے یہ بتایا اس کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بال جن کے بال تم سے گھنے تھے شمائل پتہ چل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں وہ بہت کثیر تھے اور گھنے بال تھے تو اگر جس کے بال اتنے گھنے تھے اور جو تُس سے بہت زیادہ اللہ کی محبت کا اللہ کی محبت کا خواہش رکھنے والے اور جو زیادہ پرہیز گار اور زیادہ متقی اور زیادہ طہارت کا خیال رکھنے والے تھے اگر ان کو اتنا بہت تھا تو تمہارے لئے بہت ہوگا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ ان کے لئے پانی کتنا کافی تھا باب نمبر چار باب اپنے سر پر تین بار پانی بہانے کا بیان یعنی یہ مستخب ہے حضرت جبائر بن مطعم رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین بار پانی ڈالتا ہوں یعنی غسل میں اور بہانے کی حضرت جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ عن کی روایت سے بھی ملتی جلتی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر تین دفعہ پانی بہایا کرتے تھے یہ تین دفعہ پانی بہانے کا طریقہ ایکار پہلے بالکل ترتیب آئی تھی اب ہر دفعہ پانی بہانے کا انداز کیسا تھا یا تو پورے سر ہی پر تین دفعہ پانی بہاتے تھے یا کچھ کی روایات میں ہے آگے چل کے ابھی ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے تین حصے کر کے ہر حصے پر پانی بہاتے تھے اور یا دائیں اور بائیں تین دفعہ یا پھر سر کے تین حصے کر کے ان پر ایک ایک دفعہ گویا کل نفری تین دفعہ اور یا دائیں بائیں کر کے دائیں پر تین اور بائیں پر تین یہ مختلف طریقے آپ کو حدیث سے ملیں گے اور یہ سارے ہی طریقے سنت سے ثابت ہیں لیکن سب میں یہ تعقید ضرور ہی ہے کہ سر پر پانی بہانے کے دوران آپ بالوں کی جڑوں کا خلال اس احتمام کے حوالے سے کرتے تھے کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے بدن پر بانی بہانہ میں پھر دوہر آ رہی ہوں ایک دفعہ پانی بہانہ واجب ہے تین دفعہ پانی بہانہ مستخب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باب نمبر پانچ غسل کے وقت برتن پانی اور خوشبو کے ساتھ شروع کرنے کا بیان حدیث نمبر 191 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے غسل کرنے کا جناب سے گویا جناب کے بعد غسل واجب ہے جناب سے تو حلاب کی معنند ایک منگوات تے خلاب کسے کہتے ہیں حلاب تین معانی اور تین ترجمہ خلاب کے آتے ہیں یا تو حلاب ایک برطن کو کہتے ہیں ایک ایسا برطن جو ایک قوزے کی مقدار ہے اور اس میں ایک سا پانی آتا ہے ایک قوزے کی معنند ایک برطن جس میں ایک سا پانی آتا ہے اس کو حلاب کہا جاتا ہے عربی زبان میں یا میوہ جات وغیرہ کی درختوں سے جو خوشبو نکالی جاتی ہے نچوڑی جاتی ہے اس کو بھی حلاب کہا جاتا میوے ہوتے تو میوہ کے درختوں سے جو خوشبو نچوڑی اور نکالی جاتی ہے ایک سٹریکٹ کی جاتی ہے وہ پرفیوم سا اس کو بھی حلاب کہا جاتا ہے اور کچھ کے نزدیک ارک غلاب کو بھی حلاب کہا جاتا ہے بہرحال آخری دو ترجمے خوشبو کے حوالے سے ہیں اور پہلا برطن کے سائز کے حوالے سے تو یہاں تک اگر ہم پڑھیں تو سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم غسل سے پہلے اگر حلاب برطن کو تصور کریں تو آپ ایک ساب پانی کے ساتھ غسل کرتے تھے اور وہ آپ کے لئے کافی ہوتا تھا دوسری بات یہ کہ آپ اس کو مانگتے تھے گویا غسل جیسے وضو کے لئے ہم نے دیکھا تھا ویسے ہی غسل کے لئے مدد لینی جائز ہے کسی اور سے پانی مانگوانا اور ہیلپ لینی جائز ہے آپ مانگواتے تھے تو گویا یہ کیا جا سکتا ہے کروایا جا سکتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے غسل میں پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لئے اگر ہم اس کو خوشبو کا مطلب دیں تو پاکی نظافت اور اپنی نفیس طبیعت کے حوالے سے خوشبو کے استعمال کا بھی احتمام فرماتے تھے آپ کی طبیعت کے نفیس ہونے کا تذکرہ تو ہمیں مختلف حالات اور واقعات سے ملتا ہے کہتے ہیں کہ آپ ایک برطن منگواتے تھے یعنی حکم فرماتے تھے کہ یہ برطن پانی سے بھرا ہوا آپ کے پاس لائے جائے سو آپ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی لیتے تھے یعنی برطن سے پھر اسے اپنے سر کی دہنی طرف سے شروع کرتے تھے پھر بائیں طرف پس ڈالتے تھے اور ان کے ساتھ پانی درمیان سر پر اپنے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ایک چلو لے پہلے سر کی دائیں جانے پھر بائیں جانے اور پھر سر کے درمیان ڈالتے تھے اس حدیث سے سب سے پہلی بات تو ہمیں پانی کی مقدار کا پتہ چلا جنابت کے غسل میں آپ کے خوشبو کے استعمال کرنے کے طریقے اور انداز کا پتہ چلا اور یہ خوشبو خوشبو کی طریقے سے بھی استعمال کی جا سکتی اور آج ہمارے جو سابن مغیر ہیں یہ بھی پرفیوم ہے اور یہ بھی اس سنت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے گے اسے طرح آپ کے سر مبارک میں پانی ڈالنے کا طریقہ پتہ چل رہا ہے آپ جب سر مبارک میں پانی ڈال رہے ہیں تو یہ پر دائیں پھر بائیں اور درمیان والے حصے میں اور اس سے کتنے بنتے ہیں تین لپ یہ وہی تین لپ ہیں جن کا دسخلہ پہلے بھی آیا اور میں نے آپ کو اس کی ترتیب بتائی کوئی آپ ہر کام کا آغاز دائیں جانب سے کرتے پہلے دائیں پھر بائیں اور درمیان میں ایک لپ ڈالتے یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دائیں بائیں اور درمیان کے لیے ایک ایک لپ کافی ہو جاتا لیکن ساتھ آپ کے سنت کا طریقہ جو بار ہاں پتہ چل رہا ہے کہ سر میں جب آپ پانی ڈالتے تو ساتھ سر کا مسا کرتے بالوں کا خلال کرتے تاکہ پانی جڑ تک پہنچ جائے یہاں پر ایک اور بات جو واضح ہو رہی ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پانی کے برطن میں ہاتھ ڈالا تو دھوئے بغیر ڈالا یہاں تذکرہ موجود نہیں تو گویا کہیں دھونے کا تذکرہ موجود ہے اور کہیں دھونے کا تذکرہ موجود نہیں یہ دونوں عمل کیا ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور کیا سنت کے عمل میں فرق ہے اور کیوں ایک عمل دوسرے عمل کی مخالفت نہیں کرتا اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا اور اس کو کیسے سمجھا جائے گا ماملہ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گسل سے پہلے استنجہ فرماتے تو استنجہ کے بعد آپ ہاتھ دھوتے اور اس کی تاقید بھی فرماتے یا آپ کے دستے مبارک پر اگر کوئی گندگی یا کوئی ناپاکی یا پلیدگی کی چیز تاقید بھی فرماتے برطن میں ڈالنے سے پہلے لیکن اگر استنجہ نہ کیا گیا ہوتا اور ہاتھوں کے اوپر کوئی ظاہری پلیدگی اور نجاست نہ لگی ہوتی تو بغیر دھوئے اس ہاتھ کو وضو کرنے یا سر پر پانی ڈالنے کیلئے بغیر دھوئے یعنی دھویا تو کب دھویا استنجہ کے بعد یا جب ہاتھ کے اوپر کوئی ظاہری گندگی لگی اور جب نہیں دھویا یعنی استنجہ نہیں کیا اور ہاتھ صاف ہے کوئی ظاہری گندگی نہیں لگی تو بغیر دھوئے برطن میں ہاتھ ڈال دیتے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے جب تک وضو نہیں کر لیتا اس کا ہاتھ ناپاک ہے اور اگر اس نے وہ ہاتھ پانی کے برطن میں ڈالا تو ہاتھ کی ناپاکی کی وجہ سے وہ پانی جو برطن میں ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا رائے سمجھ میں آئی کچھ برطن اس کو پانی میں ڈال دیا گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اور ویسے بھی ایک شخص اگر کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کا ہاتھ ناپاک نہیں ہے بشرت کے کوئی ظاہری گندگی نہیں اسی طرح ایک شخص جو جنابت کی حالت میں اس کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے اور پیچھے بھی میں نے بات کی کہ ایک جنابت والے شخص کے جسم سے گرنے والے پانی کے کترے بھی ناپاک نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہاتھ ناپاک ہے تو باقی جسم کے آزا ناپاک ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہاتھ ناپاک ہے اور باقی آزا بھی ناپاک ہوں گے اگر یہ رائے اور یہ تصور قائم کیا گیا کہ ہاتھ ناپاک ہیں تو باقی جسم کے آزا بھی ناپاک ہوں گے اگر ہاتھ کے ڈالنے سے پانی ناپاک ہوگا تو باقی جسم کے آزا سے اٹھنے والے چھینٹوں سے بھی پانی ناپاک ہیں تو پھر پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے اور پھر نجاست پلیدگی کو دور کرنے کے باد ورطن میں ڈالے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دین میں جہاں تک نرمی اور لچک ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح شکل میں توفیق اطاف فرماتے باب نمبر چھے باب ازا جامع جب کوئی جمع کرے اور پھر سمع عادہ پھر اس کے عادہ کرے یعنی پھر دوبارہ سے وہ جمع یا صحبت کا طریقہ اختیار کرے حدیث نمبر وان نائنٹی ٹو اور وان نائنٹی تری یہ دونوں حدیث پڑھتے پھر اس کے بعد رسول ہم وزا کرتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر ہے کہ ان کا یہ کہ میں ایک ایسی خوشبو کے استعمال کو جائز نہیں رکھتا جس کا اثر احرام باننے کے بعد باقی رہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ عبد الرحمن پر رحمت نازل کرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو ملا کرتی تھی یعنی احرام باننے سے پہلے سو آپ اپنی تمام مورتوں کے پاس پھرتے تھے یعنی سب کے ساتھ جمع کرتے پھر صبح کرتے حالت احرام میں اور آپ سے خوشبو ٹپکتی تھی یعنی خوشبو کا اثر بعد احرام کے بھی باقی رہتا تھا حدیث نمبر وان نائنٹی تری حضرت نس رضی اللہ عنصر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے تھے اپنی سب بیویوں کے پاس یعنی جمع کرتے تھے سب کے ساتھ ایک ساتھ میں رات اور دن کی یعنی کبھی دن کو کبھی رات کو آپ کی یارہ بیویاں تھی آپ نے پھر اس کے بعد ازواج متحرات کا نام جو ہے وہ لیا اور پھر کہا کہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قوت رکھتے تھے حضرت انس رضی اللہ انہ نے جواب دیا کہ ہم لوگ یعنی صحابہ اکرام آپ میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو تیس مردوں کی قوت دی گئی تھی حدیث میں معمول کے مطابق ایک سے زیادہ مسائل کی حقیقت بیان ہو رہی ہے ایک تو یہ جو احرام کے حوالے سے احرام کے حوالے سے جو چیز واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ آپ کے غسل کے وقت احرام کے پہننے سے پہلے میں خوشبو ملتی تھی گویا مردوں کے لئے جائز ہے احرام کے پہننے سے پہلے خوشبو دار چیز کا استعمال جائز ہے درہا حالکہ کہ یہ بعد میں اس کی خوشبو جاری بھی رہے لیکن احرام کے پہن لینے کے بعد خوشبو کا استعمال جائز نہیں کوئی خوشبو جو احرام کے پہننے سے پہلے لگا دی جائے اور اس کا رنگ یا اس کی خوشبو احرام پہننے کے بعد بھی جاری رہنے والی ہو ایسی خوشبو کو پہلے استعمال کرنا جائز ہے لیکن رنگ خوشبو کسی قسم کی خوشبو کو احرام پہن لینے اور نیت کر لینے کے بعد استعمال کرنا جائز نہیں اگر غلطی سے بھی خوشبو بعد میں استعمال کر لی گئی تو اس پر دم واجب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ کی کی خدمت کا طریقہ بھی پتا چل رہے کہ کیسے اپنے شہر کی خدمت کرتی نظر آتی ہے ایک بیوی اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے تو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی محبت کے شوق میں آپ کے قرب کے شوق میں اللہ کی محبت اور اللہ کی قرب کے شوق میں نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم ایک ہی رات میں ازواج متحرات کے ساتھ یک یہ بات دیگرے دن میں یا رات میں دونوں حدیث میں یہ کی ازواج متحرات کی تعداد یہاں پر یارہ بتائی گئی ہے اور کچھ روایات سے اسی حدیث کے واقعے میں نو کی تعداد اور دو لونڈیوں کی تعداد بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ایک بیوی سے جمع کرنے کے بعد دوسری بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا اور درمیان میں قسل نہیں کیا تو جمع کے درمیان قسل کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے معاملات کیا ہوگے ایک ہی بیوی یا ایک کے بعد دوسری بیوی کے ساتھ ایک ہی دن کے ساتھ میں جمع جائز ہے اور اگر ایک ہی یا ایک کے بعد دوسری زوجہ کے ساتھ جمع کیا جائے تو درمیان میں اگر قسل نہ بھی کیا جائے تو بھی لچک موجود ہے البتہ دونوں جمع کے درمیان قسل کر لینا مستحب ضرور ہوگا دونوں جمع کے درمیان قسل نہ کیا جائے تو لچک موجود ہے اگر قسل کر لیا گیا تو وہ مستحب ضرور ہوگا یہ تو معاملہ دو جمع کے درمیان قسل کا ہے کیا ایک کے بعد دوسرے جمع سے پہلے وضو کا معاملہ کیسا ہوگا امام بخاری تو اس حدیث کے حوالے اور اور بھی حوالوں سے ایک جمع کے بعد دوسرے جمع سے پہلے وضو کو واجب کہتے ہیں لیکن بہر کیف اس میں اختلاف رائے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلیم سنت سے یہ ثابت ہے کہ جمع یا جنابت کے بعد آپ وضو کو مؤخر نہیں کرتے تھے بلکہ فوراً وضو کا طریقہ اختیار کرتے تھے گویا دو دفعہ جمع کے درمیان وضو کرنا سنت رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ سے ثابت ہے لیکن غسل کرنا واجب نہیں مستحب ہوگا اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از هدیتنا وحب لنا ملت رحم انکا انت الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد لا اله الا انت نستغفر و نتوب و لیک سبحان رب رب العز و السلام على المرسل و الحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین